بسم اللہ الرحمن الرحیم دیویلپمنٹ کا اور بیسک پرنسپلز اس کو ڈسکس کیا تھا سپیچ میکنیزم کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ سپیچ کس طرح سے ہوتی ہے ہماری ایک نیرو ٹیپکل وی اس کا جو ہے دیویلپمنٹ کے بچے والے میں اور پھر ہم نے وہ آٹسن سپیکٹرم ڈس آرڈر کے فیچرز دیکھے تھے ڈسکس کیے تھے جو بچے کی ڈویلپمنٹ پہ وہ کوئی بھی سکل لے لے ہم اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو پیٹرن آف ہمیں ملتا ہے آٹسن سپیکٹرم ڈس آرڈر کے بچوں کے اندر کہ وہ کس طرح کی سپیچ کس طرح مختلف لیولز پہ مختلف سویریٹی لیولز پہ جو ان کا پیٹرن ہوتا ہے سپیچ کا ڈیفرنٹ کیسیز کے اندر وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈوڈیو کلپ ڈسکس کے ایک ٹریڈیشنل جو ایک کنونشنل طریقہ کا آرہ ہے سپیچ تھرپی کا اس کو ہم کتنا یوٹلائز کر سکتے ہیں آٹسن سپیکٹرم ڈس آرڈر پہ یا اس پیٹرن آف ورک اس میتھاڈالوجی میں جو ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں کسی ایک عام سپیچ تھرپی کے سیشن کے اندر اس میں ہمیں کون کون سے چیزوں کو کس انداز سے آلٹر کرنا چاہیے ایک آرٹسٹک بچے یا ایک بچہ جو سپیکٹرم پہ فال کرتا ہے مائلڈ جی مارڈرٹ یا سویر کسی بھی کٹیگری میں ہم اس کو دیکھ لیں تو اس وقت ہمیں سپیچ تھرپی کرانے کے وقت کن ایریاز کو فوکس کرنا چاہیے اور اس میں کیا چینجز لانی چاہیے کن ایریاز کو کس انداز سے ہمیں دیکھنا چاہیے بہت سارے بچوں کے سیشنز جب میں دیکھتا ہوں دیفرنٹ پروفیشنلز کے پاس دیفرنٹ پیرنٹس کے ساتھ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہوم انوائرمنٹ میں تو ان فیکٹ وہ ایک روایتی انداز میں اس بچے کو پڑھانا سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں دے فورگیٹ کہ یہ بچے ڈیفرنٹ ہیں دے ہیو لرنگ پوٹینشلز دے دے کن لرنگ لوٹ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں پروائیڈڈ وی ٹیچ ڈیم وی ڈیل ڈیم دے دیفرنٹ ویچھ دے انڈرسٹینڈ ویچھ اس مور سوٹیبل ایڈ دیر انڈ پھر ہمارے ہمارے جو گولز ہیں ان کی اچیویمنٹ آسان ہو سکتی ہے اب جب ہم ایک روایتی انداز میں اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ہوم انوائرمنٹ میں پروفیشنل سیٹ اپ کے اندر سکول سیٹ اپ کے اندر کہیں پہ بھی جب ہم اس بچے کو ایک روایتی اور ایک جو ٹریڈیشنل وی آف ڈیلنگ ہے ٹریڈیشنل وی آف ٹیچنگ ہے اس کے مطابق جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بچے وہاں پہ پہلی چیز تو سیٹل ہی نہیں ہو پاتے اور اگر وہ سیٹل اس میں ارجس بھی ہو جاتے ہیں تو وہ لرن اس پیس پہ نہیں کرتے جس پیس پہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں یا وہ چیزیں جو ہم سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں سیکھ پاتے ہیں اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں وہ میں نے اس سے پہلے آپ سے ڈسکس کر لی تھی پچھلے کلپس کے اندر کہ کون کون سے فیچرز اس کو مشکل کر رہے ہوتے ہیں بچے کے سیکھنے کے عمل کو اب اس وقت میں ان ایریاز کو فردر ہائلائٹ کروں گا خواہ وہ ایک سپیچ سیشن کے اندر ہو خواہ وہ ایک سکول انوائرمنٹ کے اندر ہو خواہ وہ ایک ہوم انوائرمنٹ کے اندر جب پیرنٹس اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں میتھڈ کو تو اس میں کیا ڈیفرنسز لانے سے بچے میں اپرومنٹ آئے گی وہیل فوکس دوز جن سے کے اصل میں فرق پڑنا ہے اب کسی نے اگر اس کو شروع سے ایڈاپٹ کیا ہوا تھا اس پیٹرن کو اس کے بچے کی بہتری کا پیس ڈیفرنٹ ہوگا اگر اس نے پہلے سے اس انداز کو نہیں اپنایا تھا اور اب وہ اپنانا چاہ رہے ہیں جبکہ اس بچے کی عمر پانچ سال چھ سال آٹھ سال ہو گئی ہے دس سال ہو گئی ہے اب جب وہ اس میتھڈ کو ایڈاپٹ کرنا چاہیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کا ایک پیٹرن ڈیولپ ہو گیا ہے اس کے برین میں جس میں بھی اس نے سروائیو کیا جتنے بھی سال اس کی لائف ہے ایج ہے اس کے مطابق اس نے اپنی جتنی ایج جس انوائرمنٹ میں گزاری ہے وہ اس میں ڈھل گیا ہے اس نے وہ پیٹرن ایڈاپٹ کر لیا ہے وہ اس کا یوز ٹو ہو گیا ہے وہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو سیم انداز میں چاہتا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے نیچرلی ایفرٹ ٹائم وہ زیادہ لگیں گے لیکن آج بھی اگر ہم اس کو پیٹرن کو چینج کرتے ہیں کسی بھی بچے کے ساتھ اگر آپ کو پوزٹیف چینجز نظر آئیں گی اگر آپ ان میتھڈز کو ایڈاپٹ کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اگر آپ کو ایج دس سال ہو گئی ہے تب اس پہ وہ پیٹرن ہم نے اپلائی کیا تب اس نے کتنا ٹائم لیا ایج تین سال ہے بچے کی اب اس پہ جب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اس کا پیٹرن اور ڈویلپمنٹ کسی بھی لرننگ آپ کہہ لیں وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھے انداز میں اگر ایفرٹ اس کے ساتھ ہو اور میکسیمم انٹینسٹی کے ساتھ ہو تو اس میں ایک مہینے سے چار مہینے میں ٹارگٹ کر رہا ہوں اس کے اندر آپ کو نوٹسیبل ریمارکیبل چینجز نظر آنی چاہیے اب وہ انوائرمنٹ پروفیشنل ہے تو آپ اس پروفیشنل کے کام کو مانیٹر کریں دیکھیں کہ کیا وہ اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کی ان ان ایریاز پہ ساتھ فوکس ضرور کر دیں اور اگر آپ ہوم انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں آپ نے آپ کو مہینے میں کر رہے ہیں جو آپ نے ایڈاپٹ کیا ہوئے اب تک اس کے مطابق اس میں چینجز آئیں گی انشاءاللہ سکول انوائرمنٹ میں ہے تو وہ جس سکول میں بھی جا رہا ہے ایدھر ایٹ ایٹ ایز ا مین سٹریم سکول اور ارہ سلو لرنر سکول اور ارہ سپیشل سکول وہاں کے جو سٹاف ممبرز جو اس کو ڈیل کرتے ہیں ٹیچر اس کی اس کے مختلف لوگ جو اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو یہ چیزیں ڈکٹیٹ کرنی ہوں گی بتانی ہوں گی ریکویسٹ کرنی ہوگی in a better way without creating some conflict of the thing کہ جی ان کو یا آپ کو آپ اور انداز میں چاہ رہے ہیں انہوں نے ایسا نہیں پڑھا سیکھا without creating that conflict آپ نے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ اس کو adopt کریں for that much period and you mark today's اس کا جو level ہے اس کو آپ mark کر لیں اور اس pattern کو یہ جو چیزیں focus کرنے والی ہیں ان کو focus کر کے one month onward آپ اس کے again آپ اس کو comparison میں دیکھ لیں تو i have all the trust in Allah Almighty کہ انشاءاللہ اس میں فرق آئے گا noticeable فرق آئے گا اب وہ آگے کتنا time لیتا ہے it again varies on one number of factors but آپ کے goals کے ساتھ ساتھ جو جو آپ target کریں گے جتنا آپ ان areas کو focus کریں گے اس میں فرق آتا جائے گا انشاءاللہ ایک روایتی speech therapy ایک ایسے بچے کے لیے جس میں minor سے ASD features ہیں اتنے minor ہے کہ ہم اس کو slow learner category میں place کرتے ہیں ہم اس کو label بھی نہیں کرتے کہ اس میں autosome spectrum ہے یا نہیں پیفال کرتا یا نہیں کرتا they are just mild cases borderline cases ہیں بالکل mild سے features ان کے ملتے ہیں ہمیں جو related ہیں linked ہیں inclined ہیں towards autism spectrum disorder ان بچوں کو میں slow learner کہتا ہوں ان بچوں کو میں اس کو label بھی نہیں کرتا میں ان کو delayed کہتا ہوں very simple ان کے لیے تو شاید وہ روایتی انداز therapy کا جو ہے that might play good for them اس میں ان کی progress ان کی چیزیں شاید بہتر ہو جائیں اس کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو وہ areas جو ہم نے پہلے discuss کی ہیں جو اس میں اس کی learning process کو مشکل بناتے ہیں for example attention, hyper activity, imagination میں جانا اپنی world میں involved رہنا, socialize نہ کرنا یا communication کا بالکل نہ ہونا یہ سارے features جو ہوتے ہیں اس کے behavioral issues کا ہونا یہ تمام features جو ہوتے ہیں mild ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں he is closer towards normal neurotypical child spectrum کے feature سے related link ضرور ہے but بہت minor سا چیزیں ہمیں اس کے میں ملتی ہیں mild ملتی ہیں اتنی mild کہ بعض اوقات ایک ایسے بچے کو ڈائیگنوز کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت thoroughly اس کا data analyze کرنا پڑتا ہے پھر ہمیں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں autism کے feature کچھ ہیں اب وہ اتنے mild ہونے کی وجہ سے ہم اس کو label نہیں کرتے تو ایسے بچے جو اس category میں fall کرتے ہیں وہ بچے ADD بھی ہو سکتے ہیں aspergers بھی ہو سکتے ہیں mild ASD بھی ہو سکتے ہیں mild features کے ساتھ بالکل mild ان بچوں کے لئے تو وہی روایتی انداز طریقہ کار جو ایک professional teacher professional therapist اور mother adopt کرتی ہے وہ تو شاید اس کو کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ذرا سا بھی اس mild والے face سے ہم نکل کے towards suerity جب travel کرتے ہیں spectrum پہ جس میں mild to moderate moderate to square اور square cases آ جاتے ہیں اس وقت وہ جو روایتی طریقہ کار ہے پڑھانے کا سکھانے کا کسی بھی teacher کا professional کا skilled جو professionals ہوتے ہیں speech therapist behavior therapist sensory integration کے حوالے سے o.t کے حوالے سے fizio therapist کے حوالے سے کوئی بھی professional جو deal کر رہا ہے کسی ایسے بچے کو جو moderate side پہ ہے سوئیر side پہ ہے اور اس کے features جو ہیں وہ نسبتاً mild سے زیادہ ہیں اس کے ساتھ وہ روایتی طریقہ کار کام نہیں کرتا یہاں پہ main problem آتا ہے اب اس professional کے لیے اس mother کے لیے اس father کے لیے اس teacher کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ autism کو understand کرے autistic features جو اس کی development میں role play کر رہے ہوتے ہیں positive or negative ان کو understand کرے جتنا وہ اس کو understand کرے گا اتنا اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا اس کی direction clear ہوتی جائے گی specifically اگر ہم communication skills کی بات کرتے ہیں تو اب autism کو سمجھنا اور at the same time autism spectrum disorder پہ جو مختلف level of functioning پہ ہمیں بچوں کا pattern of speech ہے ہم نے discuss کیا تھا پہلے mute ہوتے ہیں nonverbal ہوتے ہیں words level پہ ہوتے ہیں کچھ sounds ڈکالتے ہیں کچھ sentences level پہ ہوتے ہیں کچھ phrase level پہ ہوتے ہیں کوئی echolalia کرتے ہیں کوئی verbal repetition کرتے ہیں کوئی conversational level پہ ہوتے ہیں لیکن initiate نہیں کرتے ہیں کوئی abstract language نہیں سمجھ پاتے ہیں کچھ کا ایک repetitive سا انداز ہوتا ہے communicate کرنے کا یہ تمام levels ہمیں ملتے ہیں pattern ملتے ہیں ہمیں مختلف level of functioning کے اوپر ان کو understand کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور اس کی پہلی چیز اس کے features جو effect کر رہے ہیں اس کی learning کو دوسرا اس کا pattern جو ہمیں ملتا ہے different areas میں اس کو understand کرنا یہ دو چیزیں اگر ہم understand کر لیتے ہیں تو ہمارے لئے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ہم ایک صحیح direction میں اپنی efforts کو mold کر دیتے ہیں re-direct کر دیتے ہیں اور میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے کہ اگر ایک چھوٹی بچے age والے بچے کے ساتھ آپ start کریں گے ان چیزوں کو results جلدی ملیں گے بڑی age والے سے کے ساتھ کریں گے تو obviously اس کے pattern strengthen ہو گئے ہیں اس کے behavior strengthen ہو گئے ہیں اس کا ایک learning style develop ہو گیا ہے اس کو change کرنے کا جو process ہے وہ شاید کچھ تھوڑے سے effort آپ کی time اور effort دونوں جائیں وہ زیادہ لے لیں لیکن ایک noticeable فرق reasonable آپ کو ایک سے چار ماہ کے اندر ضرور ملنا چاہیے بہت سوئر case میں کہوں گا بہت سوئر case age جس کی learning کی بھی ایک قسم کی نکل گئی ہے اس کے لئے شاید noticeable جو ہے وہ یہ فرق جو ہے یہ چھے آٹھ ماہ پہ سلا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اتنی prolonged effort کریں یا نہ کریں اس میں پور ویری کریں لیکن یہ بہت mild بہت سوئر cases اور بہت کم اگر ہم دیکھتے ہیں in terms of ratio تو بہت چند ہمیں بچے اس level پہ ملتے ہیں جن کے کہ اتنے سوئر یہ سوئرٹی ان کی اتنی زیادہ ہے جہاں پہ کہ ان کے لئے ان چیزوں کو ری ڈویلپ کرنا ری انڈرسینڈ کرنا ذرا تھوڑا سا زیادہ time consuming ہو لیکن کچھ ان کے بیہیوئرز شاید وہ وربل نہ ہوں لیکن ان کے بیہیوئرز میں فرق آئے گا ان کے وی آف کامنیکیشن میں فرق آئے گا تھوڑا سا سوئرٹی بہت سوئر کیسیز کی میں بات کر رہا ہوں تو that is an achievement to me شاید وہ میوٹ والی کٹیگری میں فال کرتا ہے لیکن اگر میں اس کے ہوں کیونکہ جب ہم اپنی بات communicate نہیں کر پاتے نا ہمارے اندر aggression frustration یہ ساری چیزیں آتی ہیں میں ایک کو بت سمجھاتا ہوں اس کو سمجھ نہیں آتی میں دوسرے کو کہتا ہوں اس کو سمجھ نہیں آتی اب میرے اندر غصہ بے چینی frustration یہ ساری چیزیں aggravate ہونا شروع ہو جاتی ہیں result کہہ نکلتا ہے میرے بیہیوئرز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں میں ہو سکتا ہے کوئی چیز اٹھا کے اس کے یہ اپنے سر پر بھی مارنے کی حد تک جا سکتا ہوں this is very natural phenomena اب وہ جو mute بچہ ہے وہ communicate نہیں کر پا رہا اپنی needs کو اپنی requirements کو اپنی خواہشات کو اپنے emotions کو اب وہ کیا کہ ہوتا ہے کہ اس کے بیہیوئرز خراب ہو جاتے ہیں جب ہم pattern change کرتے ہیں اس کے ساتھ صحیح انداز میں deal کرتے ہیں اس کے بیہیوئرز کم از کم سود ہو جاتے ہیں communication ایک لیٹر سٹیج کا گول ہوگا میرا اس طرح کے level کے بچے کے لیے لیکن at least وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ so in next clip we'll discuss کہ ہم اس کے میں جو چیزیں ہیں basic requirements جو ہیں کام کرنے کی basic principles جو ہیں کام کرنے کی وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو autism spectrum disorder والے بچے کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہم نے کیسے دیکھنا ہوتا ہے اس کو میں highlight کروں گا انشاءاللہ that will give you an idea کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہم نے کس طرح سے اس کے ساتھ interact کروانا ہے یا اس کو کس طرح سے اس pattern پر لانا ہے practically demonstrations میں بھی میں وہ چیز آپ کو دکھاتا ہوں in different cases کے ساتھ میرے وہ youtube channel کے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ اس میں سے بھی آپ کو ideas مل جاتے ہیں اس کو آپ دیکھئے اور to join in my cause parents education professionals guidance جو میں اس چینل کے through کر رہا ہوں اس کے لئے i'll request you کہ آپ step to learn youtube channel کو like کریں subscribe کریں اور اس information کو maximum لوگوں تک پھیلائیں maximum لوگوں کو aware کریں کہ وہ کیسے بچوں کے ساتھ interact کریں in any sort of teaching thanks a lot اللہ حافظ